ہلو دوستو اسلام علیکم حمد کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک اینڈ کو دبا دیں شکریہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو ان لوگوں پر لیے جن کے چہچک وغیرہ کے دانے اور ان کی خال میں بہت زیادہ خجلی وغیرہ ہوتی ہے خال کے اوپر بہت زیادہ خشکی جمع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خال بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے تو دوستو آج کی میڈیسین کا نام ہے میلینڈرم میلینڈرم ایک بہت ایفیکٹیو میڈیسین ہے اب میں اس میڈیسین کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میلینڈرم بہت اچھی ایفیکٹیو میڈیسین ہے چہچک کے خلاف زبردست بچاؤ فراہم کرتی ہے ریکسل لگوانے کے بد اصاد اور کینسر کے بچے ہوئے مادے کو ختم کرتی ہے اگر اس کی اگر اس میڈیسین کی مریض کی جلکی بات کریں تو بلائی ہوت پر جسے پکھارنے سے ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے پیشانی میں مسلسل درد ہوتا ہے خوشک اور چھلکے دار خارش بہت زیادہ ہوتی ہے سرد موسم اور دونے سے سرد موسم اور ہاتھ دونے سے بہت زیادہ جلد پھڑ جاتی ہے اور اسی طرح اگر وہ تھنڈے پانے سے ہاتھ یا مول یا پیٹ دھولے تو اس کی جلد میں بارک بارک سے سپاٹ پڑ جاتے ہیں جس سے جلد پھڑ جاتی ہے اس میں اس میڈیسین کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے پاؤں کی امیلیوں میں جلس جانے کا احساس اور شدید خارش ہوتی ہے ایسا لگتے ہیں جس سے ہڈی اوبر گئی ہو اور بارک کی وجہ سے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور خارش بھی جو ہے خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس طرح مریض کو بیچینی ہوتی ہے میلینڈرم میلینڈرم کی اگر دوسیس کی بات کریں تو اسے ٹھاٹی پاور میں استعمال کریں تقریباً دن میں تین دفعہ دو دو گھن دیں صبح دوپیر اور شام شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹس باکس مجھے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ